شیطان کہ جیسے پیاس پیاس کو آئے ایک چھلکہ اتاریے تو آگے پھر چھلکہ ہی ہے یہ چھلکو ہی کا مجبوعہ ہے پیاس کسے کہتے ہیں اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کو اپنے کچھ برائیوں کا حساس ہو گیا آپ نے وہ برائیاں دور کر لی گویا کہ چھلکہ اتر گیا اب اگلا چھلکہ جو اس پر آپ کو کوئی داغ نظر آ جائیں گے یہ اگلے چھلکے والے داغ اس وقت تک نظر نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا چھلکہ اترے نہ پہلا چھلکہ اترے گا تو دوسرے چھلکے کے داغ نظر آئیں گے دوسرا اترے گا تو تیسرے کے داغ نظر آئیں گے اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کی وجہ سے دعوت سے بلکل انسان کنارہ کش رہے یہ درست نہیں ہے اس سے تو گویا کہ شر کو فائدہ ہوا شیطان کو فائدہ ہوا اور نقصان دین کا ہوا تو انسان کام کرے دعوت دیتا رہے اور اس میں یہ حلبتہ ضرور کہ اپنا جائزہ لیتا رہے سلسلسل خود اپنے آپ کو سنسل کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس میں ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آٹو سیجسن کی بات ہو سکتی ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس کا مجھ پر ایک اثر ہوگا کہ تم بھی کرو بھائی تم اس کے اندر بسم اللہ کرو تمہاری دعوت بھی موثر ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی لہذا ان دونوں انتہاؤں کے بین بین چلنے کی ضرورت ہے نہ تو یہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ میں تو ابھی کامل نہیں ہوں اگر دعوت کے کام سے دست کش رہے انسان تو ظاہر بات ہے کہ نقصان دین کا ہوا اور وہ جو شیطان کا فائدہ ہوا البتہ یہ بھی ہے کہ بہت ادھا ڈسپیریٹی نہ ہو بہت بڑی خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے موسیقی